بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حجی رفا فیملی میں ہوں عزر نیاز ہمارے آج کے مہمان ہیں گیسٹ آف دی آنر جناب میاں محمد رمضان صاحب جو کہ سینئر منیجر ہیں انفرمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں جن سے ہماری اپنی ملاقات بھی کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے اس کا تعارف ہو سکے کیونکہ کوئی بھی جو ادارہ ہوتا ہے وہ دیواروں کا نام نہیں ہوتا چھتوں کا نام نہیں ہوتا بلکہ وہاں کی جو لوگ کام کرنے والے ہوتی ہیں وہ ان کا نام ہوتا ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے وہ ادارہ جو ہے وہ دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے اور پھر اس کی اپنی پروڈکٹ ہوتی ہیں اور اس پروڈکٹ کے پیچھے بھی ایسے ہی ہاتھ ہوتی ہیں جیسے ہمارے اس پروگرام میں آتی رہتے ہیں آج ہمارے مہمان میاں محمد رمضان صاحب بہت شکریہ میاں صاحب آپ تشریف لائے شکریہ جی اچھا میاں صاحب آپ کے جو ہیں پیدایش 14 جنوری 1966 فیصلہ باد میں آپ پیدا ہوئے جی 1967 67 نہیں ہے اچھا 67 جی 67 اچھا 67 ہے اچھا میں 67 اور 66 میں تھوڑا سا گڑھ بڑھ کر گیا بس یہ شہری اور دہاتی ہاں جی تھوڑا سا فرق پڑھ گا اوکی نئی نسل کو 67 کا نہیں پتا ہے اسے 67 کا زیادہ ہاں جی 67 کا تو اس لئے ہم یہی کہہ لیتے ہیں کہ 67 میں آپ کیونکہ یہ پروگرام نئی نسل کے لیے ہے جی بلکل ٹھیک ہو گیا فیصلہ باد میں پیدا ہوئے فیصلہ باد کی آج سے دو چیزیں مشہور ہو گئیں ایک تمیان صاحب ہو گئے اور ایک گھنٹہ گھر ہو گیا تیسری وہاں کی ٹیکسٹائل جو ہے اچھا ٹیکسٹائل بھی ہو گئے ٹیکسٹائل بھی بہت مشہور ہے وہاں اچھا یہ جو کہا میں نے سنا یہ ہے کہ جو فیصلہ باد جب بنایا گیا تو سب سے پہلے جہاں گھنٹہ گھر کا ریزین رکھا پھر اس کے ادھر ادھر جو ہے وہ سڑکیں بنا دی گئیں ویسے جی میں نے جو مطالعہ کیا ہے انیس سو دو میں زلجھان کے جو ڈیپٹی کمیشنر تھے اچھا جی مسٹر لائل اچھا جی انہوں نے اس کی سنگے بنیاد رکھا تھا تب ہی لائل پور کہتے تھے انہوں میرا خیال یہ ہے کہ یہ میری پدائش سے کوئی ستاسٹھ سال پہلے کی بات ہے تو اس لیے مجھے کوئی بہت زیادہ اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے لیکن کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شہر ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ برطانیہ برطانیہ کے نقشے کے مطابق جو ہے اس کو سامنے رکھ کے تو اس کے اوپر بنایا گیا ہے اور اس جنڈے بھی آج کل گاڑیاں اور انسان چل رہے ہیں ہمارے جو ہیں اور وہ جنڈے کے بالکل جو سینٹر ہے وہ گھنٹا کا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف جو بازار ہیں وہ اس کی وہ سٹرپس جو ہیں جو جنڈے کی اوپر نظر آتی ہیں وہ ہیں جنڈے بھی جو سٹرپس ہیں وہ بازاروں کی شکل میں دیا گیا ہے دوسری اور اس کی سگنیفکنس یہ بھی ہے کہ وہ جو بازار بازاروں کی جو نام رکھے گئے ہیں جیسے امیمپور بازار ہے کچہری بازار ہے ریلوے بازار ہے جھنگ بازار ہے یہ ان کی ڈائریکشن جو ہے نا ان شہروں کی طرف ہے اچھا 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 جیسے مطلب کچہری بازار جو ہے وہ جا کے نکلتا ہے ڈسٹرکوٹس کی طرف اور جھنگ بازار سے اگر آپ باہر جائیں تو آپ سیدھے جھنگ چلے جائیں گے اور چنیوڑ بازار سے اب اگر باہر نکلے تو آپ سیدھے اچھا جیسے چنیوڑ چلے جائیں یہ بھی ایک اس کی جو ہے نا وہ ایک ہے بلکل ٹھیک جی زبردست اچھا یہ فرمائیں جو ٹیکسٹائل ہے وہاں کی یہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ اس کو یک دم جو ہے ہمارے ہاں فیصلہ باد ٹیکسٹائل میں بڑا نام ایکچولی جو فیصلہ باد ہے بنیادی طور پہ دو انیس سو دو کے اندر جب اس کی اس کا سنگی بنیاد رکھا تھا مسٹر لائل نے جی تو یہاں بہت سارے لوگ انڈیا سے جو انڈین پنجاب ہے ٹھیک وہاں سے بہت سارے لوگ کو یہاں لا کے عباد کیا گیا عباد کیا عباد کیا اور اس کے عباد کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ کاشتکاری میں کافی ماہر لوگ تھے ٹھیک اور ان کو جب یہاں عباد کر کے لائے گیا تو اس سے پہلے تو یہاں جو دریائی ایریاز تھے یا دریائی کنارے تھے ٹھیک وہاں پہ لوگ رہتے تھے اور ان کا اپنا ایک طرز معاش تھا ہمہ اور کچھ کر لیا تو کر لیا ورنہ چھوٹے موٹے کام خیر ہے ہم جی خیر یہ ٹھیک یہ ایک سمجھ لیں کہ جو انگریز گورنمٹ تھی اس کی ایک شعوری کاوش تھی ٹھیک انہوں نے جو ماہر کاشتکار ہیں ان کو یہاں لایا اور لاکر کے یہ سائی وال کا علاقہ تھا فیصلہ بار لائل پور کا علاقہ تھا تو اس کے اندر انہوں نے جو زراعت ہے اس کو ترقی دی یا رہ جب یہاں زراعت کو ترقی دی گئی یہاں کارٹن وافر مقتار میں زیادہ ہونے لگی اس کا یہ مرکز بنا پھر ضروری تب ہی اس کی کوئی یوٹلائزیشن بھی نکالی جائے ٹھیک تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ پھر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو ہے نا وہ اس نے فروغ پایا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ باد کا مانچسٹر ہے جیسے مانچسٹر میں ٹیکسٹائل پاکستان کا مانچسٹر پاکستان کا یہ مانچسٹر ہے جیسے مانچسٹر میں برطانی کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے جیسے پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ فیصلہ باد میں ہے ٹھیک ہو گیا جی لیکن آج کل تو بڑا جی رو رہے ہوتے ہیں ٹی وی پی بی جی نہیں مر رہی ٹیکسٹائل کو اور چلیں اس پر بعد ہے بات کرتے ہیں ہے مرخلات کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس کی موضوع ہے دیکھیں پاکستان کی ٹیکسٹائل مرخل میں دنیا بھار میں جو ہمارا جو کورٹن ہے اور ٹیکسٹائل ہیں یا اس کی پروڈکٹ ہیں وہ بڑی معروف ہیں یہ پورا علاقہ ہمارا پنجاب کا جنوبی پنجاب تک چلے جائے رہی میار خان آگے سادکابات تک سندھ میں تو کراچی دیکھیں کتنی بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری بن گئی ہے لیکن اس کی وجہ یہ دیکھیں جب تک پیچھے آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کسی انڈسٹری کو ہمارے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے کہ گنے کی جو ہے وہ ملیں شگر ملیں زیادہ لگنے لگی ہیں اور جو اس کی بنیاد تھی ٹیکسٹائل کی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اچھا یہ فرمائیں آپ کو فیصلہ باد نہیں پسند آیا اور آپ نے اپنی پرائیمری میڈل اور میٹرک جھنگ سے کی اس کی کیا ہو جاتی اصل میں اس طرح ہے ازر نیاز صاحب کے میرے جو پیرنٹس ہیں وہ بنیادی طور پر گرداس پور سے مائگریٹڈ ہیں اچھا جی انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا جی تو اس وقت ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ گرداس پور کی تحصیل دھاری وال میں اچھا جو ہے وہ رہائش پذیر تھے تو وہاں سے جب ہم مائگریٹ ہوئے تو ہمارے ایک مامو تھے آرمی میں اور لاہور وہ پوسٹڈ تھے ٹھیک تو سب سے پہلے ہم لاہور آئے اور لاہور سے جو فسٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی ورفیوجیز کی وہ ہماری جو ہے نا وہ سرگوتہ کے اندر ہوئی تھی ایک سکیم نکلی تھی کہ فی اکڑ فی کس کے حساب سے زمین دے دی جائے ٹھیک جب تک کہ لوگوں کے اصل کلیمز نہیں آتے ٹھیک ہو گیا تو اس کلیم اس سکیم کی بنیاد پہ ہماری جو فسٹ سیٹلمنٹ تھی وہ ہوئی تھی سرگوتہ میں ٹھیک اور انیس سو ستاون میں جب ہماری اصل کلیم آ گئے تو ہماری جو زمینیں تھیں وہ ہمیں فیصلہ باد کا ایک مقام ہے ڈشکوٹ اس کے ساتھ ہمارا چاک تھا بھاگوالی تو اس بھاگوالی کے اندر ہمارے جو اکثر پڑوسی یا دھاریوال کی لوگ تھے ان کی زمینیں یہاں لاد ہو گئیں ٹھیک ہوگی تو انیس سو تیہتر تک جو ہیں نا وہ ہم یہاں رہے تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ دو یہاں میں مسائل تھے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ یہاں پینے کا پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا ٹھیک بہت دور سے جہاں نا وہ لانا پڑتا تھا اور جو لاتے تھے وہ بھی صاف نہیں ہوتا تھا اس میں کیڑے اور اس طریقی چیزیں جانا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو زمینیں تھیں ہماری وہ بہت تھوڑی تھیں اور پھر بعد زمین فیملی میں تقسیم ہوتے ہوتے اتنی تھوڑی ہو گئیں کہ اسے گزارا نہیں ہوتا تھا تو ہمارے ایک ماموں تھے چودری سراجدین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو ان کو زمینیں الارٹ ہوئی تھی جب وہ فہوی سے ریٹائر ہوئے تو ان کو جو زمینیں الارٹ ہوئیں جنگ کے اندر اچھا جو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس زمینیں بہت زیادہ ہیں تو میری ضرورت سے زیادہ ہیں تو آپ بھی یہاں پہ آ جائیں میری والدہ سے کہا تو میری پوری فیملی جو ہے نا وہاں شیفٹ ہو گئی انیس سو تہتر میں اور ایک بڑی دلچسپ بات شاید آپ کے لئے ہو کہ گاؤں کے اندر تعلیم کے کوئی بہت اچھے مواقع نہیں تھے اور نہ کوئی والدین کی یا کہہ لیں کہ انوائرمنٹ ایسا تھا کہ وہاں پہ لوگ بہتر انداز میں جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر سکے ٹھیک تو میں نے بھی جیسے گاؤں کے عام بچے ہوتے ہیں کچھ پکی جو ہے نا پڑھ کے سکول جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تو سکول اور یہ وہ پیریڈ تھا کہ جس دوران یہ ہماری یہ فیصلہ بات سے جھنک جانے کا جو ہے نا وہ معاملہ بھی سا سا چاہ رہا تھا تو جب میں نے سکول چھوڑا تو میرے والدین نے کہا کہ اب تم لوگ پڑھتے تو ہو نہیں تو نئے نئے ہمارے گاؤں میں کالین بافی کا جو ہے نا وہ کام شروع ہوا تھا اچھا جی تو مجھے انہوں نے کالین بافی کا کام سیکھنے پہ اچھا جی لگا دیا یہ غالباً ماری معلومات میں اضافہ ہوا جی یہ کوئی غالباً انیس سو ایک ہتر کی بات ہے یہ اچھا جن دنوں یہ جنگ جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی ٹھیک تو بہت میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ میری پچاس پیسے جو ہے نا وہ پر ڈے سر اسے جو جی میری جو تنخواہ لگی تھی وہ پچاس پیسے آٹھ آنے جو ہے نا وہ ٹھیک تو پہلی تنخواہ جو مجھے ملی وہ پندرہ روپے تھی اچھا یہ کافی تھی الحمدللہ یہ آج میں مجھے یاد ہے کہ مجھے دس روپے ملی تھی مجھے یاد ہے کہ جب مجھے یہ پندرہ روپے ملے تھے تو ایک روپے میں نے اپنی امی سے زیادہ کر کے لے لیا اچھا جو اور اس ایک روپے کو میں سارا دن جو ہے نا وہ گاؤں کی دکانوں پہ کہیں سے کوئی چیز لے کے کھاتا تو سارا دن وہ ایک روپے مجھ سے ختم نہیں ہوا مجھے اچھا مجھے اچھی تھا وہ جو میں دن جا رہا ہے تو بڑا اللہ کا فضل ہے تو پھر یہ تھا کہ ہر مہینے میرے پچیس پیسے جو ہے نا وہ آہ تنخواہ میں اضاف ہوتا تھا ٹھیک پچیس پیسے تو انیس سو تہتر میں جب میں نے چھوڑا تو اس وقت میری پچھتر پہ سیل دی تھی اور یہ بڑا عجیب یعنی یہ کہہ لیں کہ خوش عجیب نہیں خوشگوار جو ہے نا یہ ایک چینج تھی ہوا اس طرح کہ انیس سو تہتر میں جب میرے پیرنٹس جو ہے وہ شفٹ ہو گئے جھنگ میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی ملک گیر جو ہیں وہ سیلاب آئے تو ہمارے پاس کافی بڑا آہ کتہ آرازی تھا جس کے اوپر ہماری فصلیں بھی بہت اچھی تھی اور ہم یہاں سے جو کچھ بیج کہ ہم گئے تھے وہاں پہ ہوا یہ کہ اس سیلاب کی نظر ہو گیا سب اور حالت یہ ہو گئی کہ ہمیں جو ہے نا ایک نہر کے کنارے جو ہے نا وہ کئی مہینے جو ہے نا وہ بسر کرنے پڑے کیونکہ پانی پانی تھا جی ہے اور خوشکی کا وہی ایک کنارہ تھا اور اس پہ بھی ہما آہ وقت جو ہے نا ہمیں یہ خدشہ لاک تھا کہ کسی وقت پانی کا گوریلہ آیا اور اس کو بہا لے جائے اب عجیب سیچویشن یہ تھی کہ میں فیصلہ باد میں کیونکہ میں میرا کام جو تھا وہ آخری مراحل میں تھا ٹھیک کلین بافی سیکھنے کا اور چاند ماہ کے بعد مجھے جو ہیں نا اپنا ایک کارخانہ جو ہیں نا وہ ایک چھوٹا سا جو یونٹ تھا وہ انہوں نے لگا کے دینا تھا ٹھیک تو اب مختلف خبریں آنے شروع ہو گئے ہیں کہ بھی میرے پیرنٹس جو ہیں نا وہ بیگیں ہیں اور اس طرح مسئلہ ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے انہوں نے جب رستے کھلے تو مجھے انہوں نے میرے پیرنٹس کے پاس بھیجوا دیا جب پیرنٹس کے پاس بھیجا تو اس وقت پانی تو اتر چکا تھا اور زندگی جو نا کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی لیکن ابھی بھی یوں ہی لگتا تھا جیسے ہم دریا کے کنارے جو ہیں وہ بیٹھیں گو پانی پانی تھا ہر طرف تو جب میں پہنچا تو آہ میں اتنا یعنی اداس ہو چکا تھا کہ میں پیچھے جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ آہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ جس نے میری زندگی جو ہے نا وہ بالکل تبدیل کر کے رکھتی ٹھیک انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں پہلے بھی ہم نے آپ کو موقع دیا اب بھی ہم آپ کو موقع دیتے ہیں تو اب آپ پاس دو راستے ہیں ایک انہوں نے کہا جی ایک یہ ہے کہ یہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں اور جانور چرائے کریں ٹھیک اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بستہ پکڑ لیں اور سکول جائے کریں اصل میں راستہ ہی کی تھا کہ دوسرا ڈرانے کے لیے تھا بارال اللہ تعالی نے بارال بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کا بڑا ایک اہم مور ثابت ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا تو بارال میں اگلے دن وہ میرے بھائی مجھے سکول چھوڑ آئے اور اس کے بعد پھر میں نے ایسا پڑھنا شروع کیا ٹھیک ہے کہ الحمدللہ میں تعلیمیں بھی بہت اچھا جو ہے نا وہ اور پھر میں نے ایک نیم اپنے خاندان میں میں پہلا آدمی تھا کہ جس نے ماسٹر جو نا وہ کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے اچھا یہ اہہ ایف ایس سی آپ نے کی ایک ڈاکٹر بننا چاہتے تھے آپ یہ آپ کا ڈگری کالج فیصلہ بات سے آپ نے ایف ایس سی کی کی چونکہ میرا میٹرک بھی سائنس کے ساتھ تھا اچھا جی اور آپ کو بھی شاید تھوڑا سے اس کا انتاظہ ہو کہ گاؤں میں پہلے کہتے تھے اس نے بڑی سیائنس رکھئے چھوٹی سیائنس اچھا اچھا جی تو میں نے بڑی سیائنس کے ساتھ جان trolls کیا تھا اچھا بڑی سیائنس کے بارے میں بھی بڑے مفروضات تھے اچھا وڑی سیائنس سے مراد میڈیکل کے چیزیں ہیں نا وڑی سیائنس سے مراد یہ ہے کہ سائنس گروپ بڑی سیائنس کے ساتھ جب میں نے میٹر کیا تو میرا خیال میں اڑوس پڑوس میں سب سے زیادہ نمبر میرے تھے اور ابھی تو بچے ہمارے نمبر لیتے ہیں تو ہم خود بڑے پریشان ہوتے ہیں اس وقت میرے چھے سو اٹیس نمبر تھے اور میرے خیال جتنے بھی ہمارے اردگرد کے گاؤں ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ نمبر تھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ابھی تو ہمارے بچے جہاں نا وہ لیتے ہیں ہزار میں سے ہاں دو تین نمبر چھوڑتے ہیں سارے لے لیتے ہیں ہاں جی اور بڑی باز کا جو ہے نا وہ خیر تو اس کے بعد میں جھانک سے جو ہے نا وہ چونکہ جہاں ہماری رہیش تحصیل شورکر یہ زلہ جھانکی سب سے بڑی تحصیل تھی ٹھیک اور اس پوری تحصیل میں کوئی ڈگری کالج نہیں تھا ڈگری کیا بلکہ انٹرمیڈیٹ کالج بھی نہیں تھا تو اب میرے پاس دو راستے تھے ایک یہ تھا کہ میں جھانک چلا جاؤں اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں فیصلہ با چلا جاؤں ٹھیک ہو گیا تو میں نے پھر فیصلہ با جانے کا جانا وہ فیصلہ کیا اور وہاں میں نے ایف ایسی میں داخلہ لے لیا ہے لیکن وہاں جب ایف ایسی میں گئے تو اردو میڈیم سے یک دن پر انگلیش میڈیم میں شفٹ ہوئے تو کچھ مجھے مشکلات جو ہے نا وہ پیش آئیں تو اس کا ایف ایسی تو میں نے کی لیکن بہت اچھے نمبر میرے ایف ایسی کے اندر جو ہے وہ نہیں آسکے لہذا ایک اور جو ہنا وہ نیا ترن جو ہنا زندگی کا یہاں پہ پھر شروع ہو گیا کہ پھر آپ نے جو گریجویشن ہے وہ چھوٹی سائنس کے ساتھ میں نے پھر جو گریجویشن ہے یہ میں نے جنرلیزم اور اسلامک سٹیڈیس کے ساتھ جانا اور آپشنل عربی کا سبجیکٹ میں نے لیا یہ دھو بی کارٹ کالج ہے آپ کا فیصلہ با چاہتے تھے اس کو دھو بی کارٹ کپڑے بھی سکھائے جاتے تھے دھونے ہی جاتے تھے اصل میں اس کالج کے ساتھ نے ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے جو دھو بی کارٹ کے نام سے مشہور ہے جیسے لاہور کا موچی دروازہ ہے وہاں کا دھو بی گارٹ یہ ایک سیاسی گراؤنڈ ہے ویسے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ دھو بی گارٹ ہو سکتا ہو یہاں پہ لیکن اب تک اس کی جو شورت ہے وہ ایک سیاسی گراؤنڈ کے طور پہ ہے جیسے موچی دروازہ لاہور کا ہے لیاقت باگ پنڈی کا ہے اسی طرح فیصل آباد کا دھو بی گارٹ جانا ہوگا ٹھیک ہوگیا تو یہ کالجوں کے اس کی بلکل قریب ہیں تو اس لیے یہ گورنمنٹ کالج دھو بی گارٹ گلاتا ہے اوکی اوکی کیسا تھا محول کا کالج کا خاص طور پہ اب تو شاید یہ یونیورسٹی بن گئی ہے جی اب یہ یونیورسٹی بن گیا ہے اور ابھی بھی یہ جی سی یونیورسٹی گلاتی ہے اچھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اچھا گورنمنٹ تھا انہوں نے بہت یہاں ڈسپلن مینٹین کیا ہوا تھا اور بلکل ہمیں تو یہاں آکے نہیں فیل ہوا کہ ہم سکول سے کالج میں آئے ہیں اتنا اچھا وہاں پہ جو ہے نا لیکن ان کے جانے کے بعد جب وہ ریٹیر ہوئے تو وہاں پہ جو نئے پرنسپل آئے تو وہ جو انہوں نے ڈسپلن زیادہ ٹائٹ رکھا ہوا تھا وہ پھر تھوڑا اتنا ہی جو ہے نا وہ تھوڑا کھل گیا لوگ آجی ٹھیک ہو گیا اور اس کھلنے کے نتیجے میں پھر جو طلبہ پولٹیکس اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ اس کے اندر آ گئیں تو ایک کالج لگنے لگا سکول سے وہ اچھا یہ آپ نے لائبریری سائنس میں امی کیا یہ کوئی وجہ کتابیں پڑھنے کا شوق ادھر لے آیا یا ایک کتاب پڑھنے کا شوق تو مجھے شروع سی تھا اچھا اور آہ الحمدللہ جب میں پانچویں کلاس میں تھا تو اس وقت میں بی اے تک کی کتابیں جو ہیں نا اردو کی اور ہسٹری کی یہ کافی حد تک کتابیں میں نے جو جو کتاب مجھے ملتی تھی میں پڑھ لیتا تھا ٹھیک آہ کیونکہ وقت میرے پاس کافی ہوتا تھا اور آہ کام کا کوئی اتنا بوجھ نہیں تھا میرے اوپر ویسے بھی میں گھر میں چھوٹا تھا تو یہ شوق تو تھا مجھے شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا سنبھالنے کا رکھنے کا تو بس یہ جب پنجاب انسٹری میں پہنچے گئے بی اے کرنے کے بعد تو داخلہ تو میں نے لیا تھا ایم اے انگلیش میں ٹھیک لیکن آہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مختلف چیزیں جو ہیں نا وہ قسمت میں لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو لیکن مجھے جو ڈگری میں نے لی وہ لیبریڈی سائنس کے اندر تھی پنجاب یونیورسٹی سے اچھا اس کے بعد پھر آپ نے ایم ایس قوم میں ایم اے کیا ایک اور جیہ میں اس طرح تھا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے ابھی فوت ہو گئے ہیں چودری یاکوب علی صاحب ٹھیک آہ جب میں نے لیبریڈی سائنس کے جو ڈگری تھی پنجاب یونیورسٹی سے دو حصوں پر مجتمع تھی پہلا سال اگر آپ کرتے تو دورک ڈبلومہ اور ڈبلومہ کے بعد گریڈ سکسٹین میں جوب مل جاتا تھا ٹھیک اور جو ہی آپ دوسرا سال پاس کریں تو وہی سکسٹین گریڈ جو ہے وہ سترہ میں آہ شیفٹ ہو جاتا تھا ٹھیک تو چوئی صاحب چونکہ ہمارے مشفق بھی تھے بزرگ بھی تھے تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ بہاہدین ذکریہ یونیورسٹی آ جائیں تو میں وہاں پہ ان کے پاس گیا ان کے پاس کو اپورچنیٹی تھی جاب کی تو میں نے اپلائی کیا تو ابھی انتظار کر رہا تھا تو وہاں پہ ڈبلومہ ہوتا تھا جنرلزم کے اندر تو جنرلزم کا بھی مجھے شوق تھا لکھنے لکھانے کا تو میں نے وہاں پہ اس ڈبلومے میں داخلہ لے لیا تو ہوا اتفاق یہ ہوا کہ یہ ڈبلومہ جو ہے یہ ڈگری پروگرام میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک اور دوسری طرف اتفاق یہ ہوا کہ جس جاب کے لیے میں نے آیا تھا وہ جاب جہاں نا وہ مخر ہو گئی کسی وجہ سے تو یہاں پہ میرا داخلہ ہو گیا تو میں نے کہا چاہے لو انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ یہ کر لیتے تو انتظار اتنا لمبا ہو گیا کہ یہ ڈگری میری مکمل ہو گئی اور جاب مجھے وہاں نہیں ملی نہیں ملی ٹھیک ہو گیا اوکے اچھے اس کے بعد آپ پریکٹیکل اس میں نہیں گئے جنلیزم میں جو کہ آپ کا شوق بھی تھا اور پھر آپ نے پی جی ڈی میں پڑھنے کا شوق زیادہ لگ رہا ہے آپ کے پروفائل سے پی جی ڈی ایک کیا اپنے پوسٹ گریجویٹ ڈبلومہ جو ہے یہ پتہ نہیں کونس ایک بہت ہی مشکل بتا رہے تھے آپ ریفہ یونیورسٹی سے کیا جی پروفیشنل ایتھیکس ان ٹیچنگ میتھڈالوجی اچھا پروفیشنل ایتھیکس ان ٹیچنگ میتھڈالوجی یہ کیا ہوتا ہے یہ پہلے تو ہمیں تھوڑا تھا ہوتا ہے یہ ڈبلومہ پہ آنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا یہ کہ جب میں میس کمیونکیشن کے فائنل میں تھا تو میں نے مختلف جگہوں پہ اپلائی بھی کیا ہوا تھا تو ایف پی ایسی میں کچھ پوسٹیں آئیں منسٹری آف ایجوکیشن کی تو میں نے وہ اپلائی کر دیا تو ایسی مجھے یاد تو نہیں تھا لیکن صبح صبح مجھے یاد آیا کہ آج میرا انٹریو ہے ٹھیک تو میں انٹریو دینے چلا گیا ٹھیک ہو گیا اور مجھے بلکل یہ امید نہیں تھی کہ میں اس میں سیلیکٹ ہو جاؤں گا یا بیسے بس میں نے کہا چلو دیا ہو گیا تو چلی 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 تو کریں تو وہ لاہور میں ایف پی ایسی کا جوافظ ہو اس میں انٹریو تھا اور میں غالباً آخری کینڈیڈٹ تھا باکہ سب بھوگت چکے تھے تو میں وہاں جب گیا تو محترم عبدالعفیز اختر صاحب اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ڈائریکٹر جنرل تھے نیشنل لیبریٹر پاکستان کے ٹھیک تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈائریکٹر جنرل نے کہا وہ تین آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میری زندگی کا یہ پہلا اتفاق تھا کہ میں انٹریو دینے کس جگہ پہ جو نہ گیا تو انہوں نے میرا آہ بتدائی انٹریو کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے انہوں نے مختلف سوالات کرنا شروع کیے ٹھیک جب سوالات شروع کیے تو وہ انہوں نے بھی بالکل یہی سوال کیا جو آپ نے سوال کیا کہ بھی آپ جنرلزم پریکٹیکل میں آپ نہیں آئے تو وہ کہے لگے جو آپ نے بی آی میں کیا پڑھا ہے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ بھی میں نے بی آی میں جو ہے جنرلزم اور سلام اکسٹیڈیز بنید ہے تو وہ کہنے لگے کے آپ کا جو ہے اپٹی چیوٹ تو جنرلزم کی طرف زیادہ ہے تو آپ جو ہے نا وہ الائیبریٹی سیانس میں کیسے آگئے میں نے انہیں کہا میں نے کہا ہمارے پاکستان میں بہت ساری چیزیں پلیننے کے تحت تو ہوتی نہیں ہیں نائس سیلیکشن سے ہوتی ہیں یہ تو کمپلشن پہ ہے کہ قسمت کیس طرف دکھا دیتی ہے تو ہم اس طرف جہاں نا وہ چل پڑتے ہیں ایسے ہی ایک دکھا مجھے جہاں نا وہ جنرلزم پڑھتے پڑھتے لیبریری سائنس کی طرف لگا تو میں ادھر نکل آیا تو خیر انہوں نے میں میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اس وقت میس کمیونکیشن فائنل کا سٹوڈنٹ ہوں تو وہ مجھ سے جنرلزم کی زیادہ سوال پوچھتے رہے تو میرا خیال ہے یہ میری خوش نصیبی تھی کہ جو لیبریری سائنس مجھے بھولی ہوئی تھی اس کی بجائے انہوں نے مجھ سے وہ سوال پوچھنا شروع کر دی ہے جو مجھے تازہ تازہ میں نے پڑھے تھے ٹھیک ہوئی ہے تو بڑھتے کرتے کرتے وہ کہنے لیں کہ اچھا آپ نے تو عربی بھی پڑھی ہوئی ہے میں نے کہا ہاں عربی بھی میں نے پڑھی ہے تو کہنے لیں کہ ایسا کرو کہ ایک ترجمہ کرو ٹھیک تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں کہ اے ریچ تیرا کیا حال ہے اچھا جی تو مجھے نہیں پتہ تھے کہ یہ صاحب کون ہیں ہم تو صاحب انہوں نے کیا تھا تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ مجھے ریچ کی عربی نہیں آتی ہم مجھے بھیڑیے کی عربی آتی ہے تو کہیں تو میں بھیڑیے کے ساتھ یہ جملہ جانا ہو بنا دیتا ہوں ٹھیک تو خیر وہ میرے اندر ایک تھوڑا سا حصے مذہب بھی ہے تو میں نے کہا چلے میں سر کوشش کر دوں تو میں انہی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ یاریچ کیفہ آلوگا تو اس پر نا وہ سارا جو تین رکنی بورڈ تھا وہ کھلکلا گیا اس بڑا اور انہیں کہنا کہ سر کوئی اور کوئیسن کرنا ہے یا اسے اجازت دے تو اس نے کہا جی کہ بس جی اسے اجازت دے دیں تو چاندی دنوں کے بعد جو ہوں نے مجھے سیلیکشن لیٹر جو ہے وہ مل گیا تو یہ ایک تھا اس کی بیگرونڈ کیونکہ ابھی میری میری میس کمیونکیشن کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ میری ڈگری کمپلیٹ تھی تو اس کی بنیاد پر جانا مجھے جاب آفر ہو گئی تو چونکہ یہ میرا خیال جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں ماسٹر کرنے والا بھی اپنے خاندان میں پہلا تھا اور گستر جاب جس بندے کو ملی تھی وہ بھی اپنی فیبلی میں پہلا پہلا تھا تو میں نے اسے گنیمت بلکہ اتفاق یہ تھی کہ مجھے تین جگہوں سے بیاک وقت آفر ہو گئی زریعہ انسٹری فیصلہ باز سے اور اسی طرح ڈسٹرک جھنگ لیبریری پبلک لیبریری تھی وہاں پہ تو میں نے جب دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اسلام بات چونکہ انٹرنیشنل سٹی ہے تو وہاں چلے جاؤ تو بارہ یہ ایک حسن اتفاق تھا کہ میں نے وہ دو جاب چھوڑ کے یہاں کی یہ جاب جو تھی یہ ایکسپٹ کر لی پھر پی جی ڈی آپ نے یہ کیوں کسی کسی رہا ہے اصلا جو پی جی ڈی ہے یہ اس کا اس طرح ہے کہ جب میں نے ریفا یونسٹی جائن کی تو پڑھنے کے ساتھ تو میرا ایک کہہ لیں کہ تعلق جو ہے پڑھنے پڑھانے سے ہی ہے اور لیبریری سائنس پوری کی پوری جو ہے نا وہ ہے ہی پڑھنے پڑھانے کا نام تو جب یہاں پہ ہم آئے تو یہاں یونیورسٹی نے ایک پولیسی بنائی کہ جتنی بھی ٹیچنگ فیکالٹی ہے وہ یہ ڈپلوما کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ جو منٹرنگ کا کام کر سکتے ہیں یا منٹرنگ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ وہ یہ ڈپلوما کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ڈاکٹر پروفیسر انیس صاحب جیسے اساتحظہ سے مجھے ایک بار جوہنے زندگی میں پڑھنے کا جو نا موقع ملا تو اس میں ہم نے اسلامی ایتھکس کے ساتھ کلچر اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کی اوپر جو ہے نا بہت ساری چیزیں چونکہ ہم علم کی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں یونسٹریز کی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں تو میرا خیال تھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کارامند چیز ہے کہ آدمی جس ماحول یا جس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہو اس کے بارے میں جنہی چیزیں جانے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دبلوما کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہمیں مجھے جانا وہ معلوم ہوئیں اور الحمدللہ اس میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو میرے والا بیش تھا اس میں اپنے ٹاپ بھی کیا یہ جمعہ کوئی شاید کلاس ہوتی تھی کبھی کبھی میں جاتا تھا کہ شاید کبھی کبھی آنے والوں کو بھی یہ دبلوما دے دیں گے لیکن انہوں نے انرولمنٹ والوں کو ہی دیا اوکے یہ آپ نے دو ہزار میں رفا یونیورسٹی جائن کی تھی جی میں اکثر یکا کرتا ہوں کہ اس صدی کے آغاز میں آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ میں تھوڑی سی چینج آنی چاہیے یہاں رفا یونیورسٹی میں آپ کی آج کل مسروفیات کیا ہیں اور کافی ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ انفرمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ ایک بنا دیا گیا ہے پھر پورٹل کی گفت گوہ رہی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا فیصلی ہے اور کس طرح سے ہمارے اساتذہ اور طلبہ جو ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں عزر صاحب اس طرح ہے کہ دو ہزار میں جب میں نے پندرہ فروری دو ہزار کو جب میں نے اسلامینک انٹرنیشنل میڈیکل کالیج ٹرسٹ کو جائن کیا تھا اور اس وقت یہ ہمارا کیمبس ہمک میں ہوتا تھا اچھا جی اور کافی دور تھا کالج کی بس پہ ہم بیٹھ کے جائے کرتے تھے اس وقت اس کی ایک لیبریڈی جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایک لیبریڈی تھی ہمک میں ٹھیک اور اس وقت جو ہے الحمدللہ اس کی پانچ لیبریڈیز ہیں اور دو اس کے لرننگ سورس سینٹرز ہیں دونوں جو میل اینڈ فیمل ہاسٹلز ہیں وہاں پہ ہم نے لرننگ سورس سینٹرز ڈویلپ کی ہوئے ہیں اور علمیزان کیمپس پہ لیبریڈی ہے اسی طرح مین کیمپس میں لیبریڈی ہے سیٹی کیمپس پہ لیبریڈی ہے ابھی ریسنٹ ہی ہم نے جو لاہور کیمپس ہے وہاں پہ لیبریڈی جو ہے نا وہ قائم کی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک لیبریڈی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیبریڈی is a growing organism یہ ایک static organism نہیں ہے جو ہے نا یہ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ information کا زمانہ ہے اور اس کو information explosion ہی ربی کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ information انٹرنیٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ generate ہو رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ information کی وجہ سے باز کا پریشان ہو جاتا ہے اور اسے وہ information نہیں مل پاتی جو اس کی اصل ضرورت ہے تو information services department میں میں senior manager کام کر رہا ہوں محترم فاروق صاحب جو ہیں ہمارے director ہیں اور اس وقت 18 ہمارے پاس لیبریڈی professionals کی team ہے جو ان تمام campuses کی اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس میں ہمارے جو department ہے information services کا اس کا جو main aim ہے وہ یہ ہے کہ write information at the right time to the right user ٹھیک ہوئی ہے کیونکہ information اگر وقت گزرنے کے بعد ملے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا information وہی ہے جو وقت پہ جو ہے نا وہ مل جائے اور وقت پہ استعمال ہو جائے یہ ہمارا main objective ہے دوسرے یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جو وین ہے اس کو ہم support کریں اور academic needs جو ان کی ہیں ان کو ہم پورا کریں اور اس کیلئے ایک backbone اور main hub کا جوانبو کام کریں اور الحمدللہ اس وقت ہمارا جتنے بھی campuses ہیں وہاں پہ ہمارا department جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اس ضرورت کو پورا جانبو کیا جائے information service department نے information portal جو ہے وہ develop کیا ہے جس کی اوپر reference desk کے اندر ایک ہزار سے زائد dictionaries اور encyclopedias ہیں اس طرح بارہ کے قریب جو ہیں وہ ڈیٹا بیسز ہیں جس میں scientific social sciences humanities تمام subjects کی اوپر journals books reports thesis یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ available ہیں اس طرح ہماری library کا جو opaque ہے online public access catalog وہ بھی جو ہے نا وہ آپ اس اپنے کسی بھی campus کے اندر جو ہے اپنے desktop کے اوپر بیٹھ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کتاب کس campus میں available ہے آیا وہ available ہے یا کسی کو issue ہے تو اسے کب واپس آنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے reserve بھی کروا سکتے ہیں تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہیں نا اسی طرح ایک اہم کام جو ہے شیل بے فوٹ نے یہ کہا تھا کہ جو یونیورسٹی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک امارتوں کے ایک موجوہ ہے لیبریڈی کے اردگرد یونیورسٹی جسٹا گروپ آ بیلڈنگز اراؤنڈا لیبریڈی اس کی بڑی نون ڈیفینیشن ہے یونیورسٹی کے بارے میں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے فیکیلٹی ہے سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو انفرمیشن نیڈز ہیں یہ انفرمیشن تھرسٹ ہے نولج تھرسٹ ہے اس کو ہماری لیبریڈی جو ہیں ہمارا ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ پوری کریں اور الحمدللہ ہم یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ ہم پوری نہ کر پائیں ٹھیک ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ان کی ریکویسٹ جو ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں اگر ہمارے پاس وہ میٹیریل موجود نہیں ہے تو ہم جو دیگر یونیورسٹیز کی لیبریڈی ہیں پبلک لیبریڈیز ہیں نیشنل لیبریڈیز ہیں وہاں سے یہ چیزیں لے کر کے اپنے طلبہ کو اور اپنے جو فیکیلٹی ہے ان کو ہم دیں اچھا ای بریری کے نام سے بھی ایک وہاں لنک موجود ہے جس میں میں نے دیکھا کہ بہت ساری ای بوکس جو ہیں وہ وہاں پڑھنے کے لیے موجود ہوتی ہیں جس میں بے شمار میں وہ تو تاتہ شاید لاکھوں میں چلی جائے گی ابھی ای بریری جو ہے یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک جو ہے وہ آن لائن سروس ہے اچھا جی اور اس میں اس وقت کا اس کا جو سٹیٹس ہے یہ فارٹی ٹو تھاؤزن بوکس جو ہیں اٹھرنٹ ٹاپکس پہ ہیں وہ آویلیبل ہیں اور آپ اس کے اندر جا کر کے اپنی شیلف بنا سکتے ہیں جو کتاب بھی آپ کو پسند ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر بار اسے سرچ کریں تلاش کریں آپ جائیں آپ اپنی شیلف کے اندر جہاں نا وہ ڈالتے جائیں یہ اس کے اندر فیسلیٹی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی اس کے پی ڈی آف وریجنز ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی فیسلیٹی اس کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں ابھی ہم نے ایک نیوز پیپر ڈیٹا بیس جو ہیں وہ ڈیزائن کیا ہے ٹھیک انچہ اس کے اندر آہ بزنس ریکارڈر ڈی نیوز اور ڈان اس کے آلٹیکلز جو ہیں ان کو ہم نے اپنے ایک مخصوص فارمیٹ کے اندر ٹھیک جو ہے وہ رکھا ہے آپ آہ ڈیفرنٹ کی ورڈز کے تھو جو ہیں ان رسرچ آلٹیکلز کو جو ہیں نا وہ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک اور آپ اپنی ضرورت جو ہیں نا پوری اس وقت جو ہے وہ چھ ہزار سے زائد آرٹیکلز اس ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہیں اچھا میں یہ بھی دیکھا بعض وقت میری کوئی انٹریسٹ کی جیز ہوتی ہے تو میں اس کو وہ سبسکرائب کر لیتا ہوں اس کے نوٹس ہاتے رہے ہیں اگر وہ نئی کتاب اس میں ایڈ ہوتی ہے تو جی یہ کتاب آپ کے انٹریسٹ کی ہے تو آپ کے ہاں یہ اویلیبل ہو گئی ہے تو آپ اس کو تو اس طرح کے ایک وہ نوٹفکیشن والا سسٹم بھی ہے جو مجھے ای میل بعض کا اوٹ لوگ پہ آتی رہتی ہے کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ انگلیش گرامر کی کتاب چاہیے تو یہ نئی کتاب آگئی ہے جی تو یہ بھی بڑا اچھا مجھے لگتا ہے بعض وقت اس میل کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے حالانکہ میں جاؤں لنک میں نہ جاؤں لیکن ایک انفرمیشن اپ ڈیٹ رہتی ہے یہ تو ہماری جو لیبریڈی ہے اس کی ایک فریش آرائیول سروس ہے جی آہ فریش آرائیول سروس کے دور ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے ٹھیک خواہ وہ انفرمیشن کی حد تک ہو یا وہ جرنل میکزین یا بوک کی شیپ میں لیبریڈی میں آ جائے ٹھیک ہو گیا جب بھی وہ ہمارا حصہ بنتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے انڈ یوزرز ہیں ٹھیک یا جو رائٹ جو ہیں نا وہ اس کے یوزرز ہیں آہ ان تک ہم اس کو کمیونیکیٹ کر دیں ہم نے کلینیکل سائنسز کی ہمائنیٹیز کی کمپیوٹر سائنسز کی بیسک سائنسز کے مختلف گروپس جو نا وہ بنایا ہوئے ہیں ٹھیک اس گروپ پہ ہم جو نا ان کے جو نا وہ آن لائن اس کو ہم ڈلیور کروا دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر پیپر کا بوجھنا پڑے اور جن کے پاس پیپر آہ یہ آن لائن کی فیسلیٹی نہیں ہے ان کو ہم پرنٹ فارمیٹ میں بھی بیج دیتے ہیں ٹھیک ہو کیونکہ لیبریڈی کا ایک فنکچن یہ ہے کہ اپنے یوزرز کو وہ اپ ڈیٹ رکھے جتنی بھی نئی چیزیں اس دنیا کے اندر پرنٹ یا پبلش ہو رہے ہیں اسی طرح جیس چیز کا آپ نے کہا اب بہت سارے جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ بھی یہ سروس دیتے ہیں ای ٹاک کے نام سے جی ٹھیک آہ الیکٹرونک آہ ٹیبل آف کانٹنٹ آللٹ کے نام سے تو یہ سروس جو ہے نا وہ ہم بھی دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو تمام سرسز کو اکوائر نہیں کر سکتا ٹھیک تو جو ای ٹاکس ہمارے پاس آتے ہیں ایز ایٹ اس ہم ان آہ ای ٹاکس کو جو ہے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں ان کے جو کنسنٹ یوزرز ہیں ان کی طرف ان کی طرف کا کیلکہ انٹریس شو کیا ہوتا ہے اس حوالے سے اسی طرح ایک اور ہماری بڑی یونیک سروس جو ہے وہ لیب آن لائن کی ہے لیب آن لائن ایڈ دا آہ ریٹ آف یہ ایک ایسی سروس ہے کہ آپ کو کوئی چیز کوئی شیئر کوئی پیپر کوئی آلٹیکل کوئی چیز چاہیے تو آپ اس کی اوپر جو ہے وہ ہمیں میل کریں اور یہ میل جو ہے نا یہ براڈکاسٹ ہو جاتی ہے ہمارا ایک مخصوص گروپ ہے انفرمیشن ایڈوائزرز کا ٹھیک ہوگی ہائر آتھارٹیز اور انفرمیشن ایڈوائزرز انفرمیشن ایڈوائزرز ہم نے لگا دیا ہے جیسے جنرلیزم کا سبجیکٹ ہے تو اس کی اوپر ہم نے ایک بندہ ڈیپیوٹ کر دیا فارمیشی ہے اس کی اوپر ہم نے ایک بندہ ڈیپیوٹ کر دیا ڈینٹل سائنسز ہیں ان کی اوپر ٹھیک ہوگی تو وہ اس کی ایچ اینڈ ایوری تھینگ جہاں اپنے پاس وہ مینٹن کرتا ہے اور ہم ہماری پولیسی یہ ہے کہ جیس ایڈوائزرزز سے ایڈیٹڈ وہ کوئیسچن ہوتا ہے یہ کوئیری ہوتی ہے وہ فرد اس کو جانب فوراں رسپانڈ کرتا ہے اور اگر وہ رسپانڈ کرنے میں کوئی دکت فیل کرے تو وہ کسی دوسری ایڈوائزرز سے ہیلپ لے لے تمہاری کوشی ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اس کا رسپانس جانب دے دیا جائے اور زیادہ تار جو رسپانسزز ہیں وہ ویدن سیکنڈز اور منٹس ہوتے ہیں کیا بات ہے ٹھیک ہو گیا میں سب یہ بتائیں آپ نے شادی کب کی بیسے میں نے انیس سو چینمے میں شادی کی ہے جھنگ میں ادھر فیصلہ باد میں اسلامباد میں کہاں میں نے جھنگ میں جو ہے نا وہ میرے پیرنٹس چونکہ جھنگ رہ رہے تھے ٹھیک میں تو ویسے اس وقت اسلامباد آ گیا تھا ٹھیک تو ظاہر ہے کہ جیسے روایت ہے کہ پیرنٹس ہی شادی کرتے ہیں اور پیرنٹس کے پاس ہی شادی ہوتی ہے تو جھنگ میں میں نے شادی کی تھی اور میری شادی ہوتی سائیوال موموں کے ہاں اچھا جو ٹھیک ہو گیا جھنگ کی بڑی وہ ایک لوگ داستان ہے بتاہیں کیا ہیر رانجہ اچھا ہیر رانجہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہیر رانجہ بھی ہے ویسے وہاں پہ کہ بہت مشہور صوفی پویٹ جو ہے نا سلطان باہو ان کے پیچھے دنوں آئے تھے یہاں ہمارے ایک انٹریو کیا ہم نے ان کے کچھ لوگوں کا سلطان صاحب ہیں ان کے بڑا ینگ مین اور بڑا اقبال فیرم کا یعنی وہ اس طرح کے خان کا ہی نظام کا بندہ نہیں تھا یعنی مجھے حیرت جس بات کی پی ہوگی کہ جو وہاں سے آیا ہوا تھا ایسے یہ فرم ہے بچے کیا کرتے ہیں آپ کے کتنے بڑے ہیں میرے عزر صاحب چار بچے ہیں اچھا جی سب سے بڑا بیٹا ہے احمد انس اس کا نام ہے احمد انس ٹھیک اور احمد انس جو ہے صرف فسٹیئر میں ہے اچھا اور پری انجینئرنگ ایف ایسی پارٹ ون بڑی سائنس پڑتا پہ ہے جی بڑی سائنس پڑتا پہ ہے ٹھیک ہو گیا اوکے اور اس کے بعد اس کے بعد بیٹی ہے اس کا بطول وہ نائنٹھ کلاس میں ہیں اور جی ٹین ٹو مارڈل کالج میں ٹھیک اور اس سے چھوٹی جو ہیں وہ سمرہ بطول ہیں وہ سکھت کلاس میں ہیں اور وہ بھی جی ٹین ٹو کالج کے اندر جو ہیں پڑھ رہی ہیں اس کے بعد چھوٹا ہے احمد احمد رائف اچھا جی تو وہ جو ہیں وہ کلاس ٹو میں ہے ای ایمز ایڈوکیشن سکول سسٹم میں وہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے کچھ فلان کیا ہے کہ بس ان کو بھی چھوڑ دیا کہ جو وہ خود بننا چاہیں گے بن جائیں یا تابع تقدیر یہاں چلے جائیں بچے بس جی میری کوشش تو یہ ہے کہ پہلی کوشش تو یہ ہے کہ وہ اچھے انسان بن جائیں ٹھیک ہو گیا اور اچھے پاکستانی سام طور پر ہوتا ہے کہ والدین جو خود نہیں بن پاتے تو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد وہ اس طرح سے بن جائیں جی بلکل میرے ذہن میں ہے اور ہم نے انسان پلان تو کرتا ہے ویسے تو ہر انسان پلان کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ بات ہے تعمیر نہ ہوں برنہ ہر ذہن میں کئی تاج محل ہوتے ہیں تاج محل تو باہر علیہ جو جو پڑی میں رہنے والی ماں اور باپ ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں ایک علاقہ بات ہے کہ ماحول حالات جو ہیں وہ اس کی تعمیر میں رکاوٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میری جی پہلی کوشش تو یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں ایک اچھے مسلمان اچھے پاکستانی بنے ماشاءاللہ ٹھیک کیونکہ اچھا مسلمان اچھا پاکستانی جو ہے اس کے بعد وہ جو کچھ بھی ہے وہ اچھا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ اس جو بڑا بیٹا ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ انجینئر بنے ٹھیک اور اب تک کی جو سیچویشن ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ الیکٹرونک انجینئر بنے گا ٹھیک ہو گیا اس کی طرف گھر میں کافی الیکٹرونک کی چیزیں خراب باتا ہے بس وہ کوئی چیز ہو اس کی دس پر سے بچی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ماشاءاللہ تو بیٹی جو ہے نا وہ دونوں بیٹی ہیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہ وہ ٹیچر بنے ٹھیک اور ابھی بھی ان کا اپٹیچوٹ ٹیچنگ کی طرف بہت زیادہ ہے چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ بھی ابھی جو ہے نا وہ کبھی کبھی ہمیں لیکچر دیتی ہے آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا ماشاءاللہ تو بہت اچھا جو ہے نا وہ بڑا اچھا فیل ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہو گیا چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ جو دو سال میں جی جی وہ کھیلتا زیادہ ہے وہ کھلاڑی بنے گا وہ کھلاڑی تو میرا خیال مشکل سوشل ورکر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ نہیں ہے آپ کے سارے بیلو اس میں آنے چاہیے کیونکہ ایک سامس ماجی کارکن بھی ہیں آپ اوکے یہ امیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم کافی وقت دیا اپنی مسروفیت میں سے اور کوئی زندگی کا محاصل آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی زندگی کا آخری چند جملے سننا چاہتا ہوں آپ سے میں تو اب تک جو زندگی بسر کی ہے اس میں جو سب سے زیادہ چیز جو مجھے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی جہنہ عارضی ہے اور اس عارضی زندگی کو آپ اس طرح گزاریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے محبوب درین دعا ہے وہ یہی ہے کہ ربہ نہ آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرت حسنتوں فی الاخرت حسنتوں کے نازہ بننا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی یہ دنیا بھی احسن ہو اور آخرت بھی احسن ہو ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوش نصیبی اس سے بڑی گوڈ لکھ کسی انسان کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور یہ چیزیں جو ہے نا علم کے بغیر ممکن نہیں ہیں علم جو ہے نا ان چیزوں کی جو ہے نا وہ بنیاد ہے یہ میں چاہوں گا کہ جو بھی اس وقت لسنرز ہیں ان کو ان کے لیے میرا یہ پیغام بھی ہوگا کہ ایک تو وہ علم کا حصول جو ہے اس کو اپنی زندگی کا شعر بنائے کیونکہ علم کے بغیر جو ہے نا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے علم جو ہے نا انسان کو راستہ دکھاتا ہے علم ہی آپ کو جو ہے نا اپنے رب کے ساتھ جو نا معرفت دیتا ہے علم جو ہے یہ عمل کا امام ہے اگر آپ کا علم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی درست نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس پہ زور دیا ہے اور جو چیز آپ اچھی سیکھیں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کے جو عزیز ترین لوگ ہیں سب سے پہلے آپ ان کو بتائیں اپنے پڑوسیوں کو بتائیں اپنے دوستوں کو بتائیں اپنے عزیزوں قارب کو رکھیں اور ایک بات جو میں اور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذات ہے یہ جتنی خوشیاں جتنی غمیاں جتنی ترقیاں جتنی طولت ہے اس کا برائے راستعلق آپ کے اپنی ذات سے اگر آپ کی اپنی ذات درست نہیں ہے آپ کا جسم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو نہ کوئی چیز کھانے والی اچھی لگے گی نہ آپ خوشی منا سکیں گے نہ آپ کسی غم کے اندر جانا ہے اس لیے آپ دنیا کو تو خوش کریں لیکن اپنے جسم کو اپنے اپنے آپ کے اوپر جانا وہ ضرور توچھو دے ٹھیک ہو کہ قرآن مجید نے بھی ہمیں جو درست دیا ہے وہ یہی ہے کہ یا ایوہلہ زین آمنو کو انفسکم واہلیکم نارو کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو ٹھیک اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا انتن پتھر ہو ٹھیک ہو اور دوزکی جو ناغ ہو گی تو اس میں یہ ہے کہ ایک یعنی آپ کی جو اپنی ذات ہے اس کے اپنے حقوق کی اوپر آپ جانا وہ ضرور توچھو دے یعنی آپ اگر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے دوست ہے باپ گھر والے بیوی بچے سب جنت میں جائیں لیکن یہ کوشش ہے کہ آپ بھی جنت میں آپ جنت میں جائیں اور وہ بھی جنت میں جائیں ٹھیک ہو وہ جنت میں چلے جائیں اور آپ جنت میں نہ جائیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنے ساتھ جو انہوں وہ بہت بڑی زیادتی ہے تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ اپنے مقرب بندوں کے اندر جانوں کو شامل کرے آمین اور اپنے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو عزیزو کارب کو دوست ہے باپ سب کو جو ہے وہ جیسے یہاں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست بنایا ہے اس طرح جنت کے اندر بھی ہمارے ایک دوسرے کا دوست اور ساتھی بناتے ہیں آمین بہت شکریہ جی پروگرام تھا ہمارا رفا فیملی ہمارے گیسٹ آف دی آنر تھے جناب میاں محمد رمضان صاحب سینئر منیجر انفرمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہوں عزر نیاز اجازت دیجئے اللہ حافظ